ایک عمل جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں انجام دیتے ہیں یا ایک سوال جو بساوقات لوگ پوچھتے ہیں کیا قرآن کی تلاوت کے وقت یا تلاوت کرنے کے بعد اس کو چومنا جائز ہے تو اس سلسلے میں دو باتیں آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے ہمارے لئے نازل کی گئی ہے معجزے والی کتاب ہے اور اس کے اندر لوگوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے مگر قرآن کا اصل عدب یہ ہے اسے پڑھا جائے سمجھا جائے غور و فکر کیا جائے اس پر عمل کیا جائے اور اس کی جانب دوسروں کو دعوت دی جائے گویا کہ قرآن کا عدب بغیر اس کو پڑھے اس کو سمجھے اس میں غور و فکر کیے اور اس کی باتوں پر عمل کیے قرآن کے عدب کا تصور نہیں کیا جا سکتا دوسری بات عدب اور احترام کے کالم میں وہی چیزیں ہم عدب اور احترام کے لئے ریسپیکٹ کے لئے اختیار کریں گے جو چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے یعنی ان سے جو چیزیں ملتی ہیں قرآن کے عدب کے لئے اسی چیز کو ہم اختیار کریں گے اپنی طرف سے کسی چیز کو ایڈ نہیں کریں گے شامل نہیں کریں اب یہاں جو مسئلہ ہے قرآن کی تلاوت کے وقت اس کو چومنے یا اس کی تلاوت کے بعد اس کو چوبنے کا تو یہ عمل جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر یا صحابہ اکرام کے عمل کے اندر تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کو چومنا چاہے تلاوت کے وقت یا تلاوت کے بعد یا قرآن پر ہاتھ پھیرنا اس کے عبارتوں پر اس کی لائنوں پر اس کے حروب پر الفاظ پر ہاتھ پھیرنا اور پھر ان ہاتھوں کو چہرے پر لگانا اور اس کو برکت کا ذریعہ اور سبب سمجھنا یہ تمام باتیں کسی بھی طریقے پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہیں پتہ یہ چلا کہ جب ثابت نہیں ہے نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کیا قرآن کے عدب کیلئے اس عمل کو انجام انہوں نے نہیں دیا نہ ہی چومہ تلاوت سے پہلے نہ تلاوت کے بعد نہ ہی اس کے الفاظ پر ہاتھ پھیر کر اسے اپنے چہرے پر برکت کے لئے پھیرا یہ عمل جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں بھی اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے خلاص ایک علام یہ ہوا کہ قرآن کو چومنا چاہے عام حالات میں یا تلاوت کے وقت یا تلاوت کے بعد یہ بہرحال ثابت نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے عمل کے خلاف جاتا ہے اور ایسا کرنا یقیناً غلط ہے رب العالمین ہم سبی کو اس طریقے کی تمام ترچیزوں سے دور رہنے اچھائیوں کے کام کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ